بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی حیران کن کیس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پشاور ہائی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ہے اور یہ ڈیسیجن سن کر جو ہے وہ آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے آخر تک دیکھئے گا آج آپ کو ایک ایسا کیس بتاؤں گا کہ وہ پشاور کی تاریخ کا کیپی کی تاریخ کا یا شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی سکینڈل تھا اور وہ ایک پشاور کے نیجی سکول جس کا نام حیات آباد چلڈرن اکیڈمی تھا اس کے پرنسپل اتا اللہ کا کیس تھا یہ شخص جو ہے یہ کون تھا کس طرح وہاں پر موجود اساتذہ جو فیمل اساتذہ تھیں اور جو فیمل لڑکیاں تھیں ان کو کس طرح جنسی طور پر حراسہ کرتا تھا کس طرح ان کی نازیبہ ویڈیوز بناتا تھا اور اس کے لیے کس طرح وہ اپنے موبائل فون کو اور سکول میں اکیڈمی میں لگے گئے سی سی ٹی وی کیمراز کو یوز کرتا تھا کس طرح وہ گرفتار ہوا کتنی اس کو سزا ہوئی ایک سو پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی اور دس لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا لیکن وہ باقاعدہ طور پر پشاور ہائی کورٹ سے باعزت بری ہو گیا ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے یہ سارا کیس کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیلز شیئر کروں گا اور جب یہ ہمارے سامنے مختلف کیسز آتے ہیں چاہے وہ کسی یونرسٹی میں ہو چاہے وہ لاہور یونرسٹی میں لڑکی اور لڑکی کا کیس ہو چاہے وہ لاہور کے مدرسے میں کسی طالب علم کے ساتھ زیادتی کا کیس ہو چاہے وہ کوئی بھی کیس ہو جب یہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں اور جب ان کیسز کے عدلیہ سے ریزلٹ نکلتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کا نظام انصاف سے نظام عدل سے وہ اعتبار اٹھ جاتا ہے کیونکہ جب آخر پہ جا کر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ ساری پوری ایک کاروائی ہو گئے اور اس کے اروای کے بعد وہ عدالت سے باعزت بری ہو گیا ہے یہ سارا کیس کیا ہے آپ کو یہ پتاتے ہیں دوہرہزار سترہ کا واقعہ ہے دوہزار سترہ میں حیات آباد چلڈرن اکیڈمی کا ایک نام کی ایک اکیڈمی ہے جس کا ایک پرنسٹیپل ہے اتا اللہ اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھم نل پہ لگائی ہے باقیدہ بارش داڑھی والا بندہ ہے اس کو جی طلبہ کے ساتھ زیادتی غیر اخلاقی حرکات کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی پورنوگرافی کے الزامات لگتے ہیں جس میں متاثرہ افراد اور طالب علموں کی مختلف شکایات جو ہے وہ حیات آباد پولیس کو موصول ہوتی ہیں حیات آباد پولیس جو ہے چودہ جولائی سن دوہزار سترہ کو اس کو گرفتار کرتی ہے اور اس کے قبضے سے کیا کیا نکلتا ہے ایف آئی آر کی کاپی میرے پاس موجود ہے میں نے آج اس کی ساری ڈیٹیل نکالی ہے کیونکہ آج یہ فیصلہ آیا ہے تو پھر تھوڑا سا میں نے کہا اس کے اوپر کام کر کے آپ تک تفصیلات پہنچوں اس کی بہت بڑی ایف آئی آر ہے ایف آئی آر میں جو ہے اس میں بقیادہ لکھا ہوا ہے کہ تاولہ نے نجوان لڑکیوں اور طالبات کے ساتھ بجفیلی زنا اور جسمانی اور دوسرے عامال میں یہ مصروف نظر آیا بقیادہ پولیس نے لکھا جبکہ ایک ویڈیو میں اس نے انتہائی کام عمر لڑکے اور لڑکی کے ساتھ اسی کمرے میں غیر اخلاقی حرکات کی اور اس کی فلم بندی کی ملزم کے رہائش سے پندرہ عدد میں نہیں بتا سکتا کیا چیزیں تین عدد جنسی طاقت والی گولیاں اور بدکاری کے لئے استعمال ہونے والے مختلف چیزیں اور ویڈیوز وغیرہ جن میں یہ بقیادہ طور پر نظر آ رہا ہے وہ برامد ہوئیں اور اس کے بعد نائن ایم ایم پسٹل اور اس کے بعد ایک تیس وور پسٹل اور اس کے بعد دیکھ سی ساخت کی ایک رائیفل بارہ بور اور اس کے بعد مختلف چیزیں جو ہے وہ ملزم کے فرانٹس جیب سے بھی برامد ہوئیں سگریٹ بھی تھا جس میں چرس بھرا ہوا تھا اور اس نے کمرہ میں لگایا ہوا کیمرہ تھا جس کو بلیک میلنگ کے طور پر ویڈیو بناتا تھا اس میں اور مختلف اشکیہ پولیس لکھتی ہے کہ وہ ملزم جو ہے آتا اللہ اس جرم کا ارتقاب کیا اس نے اور وہ جو ہے گرفتار ہوا اور انویسٹیگیشن اس کی شروع کی گئی دوہزار ستارہ میں یہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے گرفتار ہوتے ہیں کہ ہونے کے بعد جی اس کے اوپر یہ ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں دفعات لگائی جاتی ہیں اور اس کا کیس جو ہے وہ چل پڑتا ہے جناب آہ عدالت میں عدالت میں آہ ملزم کو آہ کیس سنا جاتا ہے اور بقاعدہ طور پر اس ملزم کو جرم ثابت ہونے پر کیونکہ یہ بقاعدہ طور پر آہ اعتراف کرتا ہے اعتراف جرم کرتا ہے جج صاحب کے سامنے اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا اور اس نے کہا کہ اسی خواتین کے ساتھ جنسی ارکات کا اعتراف کیا جس میں کم عمر لڑکیاں بھی تھی بہرحال تیس اکتوبر سن دوہزار اٹھارہ کو یہ ستارہ میں گرفتار ہوتا ہے اور تیس اکتوبر سن دوہزار اٹھارہ کو اس کو ایک سو پانچ سال قید کی سزا بقاعدہ جرم ثابت ہونے پر سنا دی جاتی ہے اس کے قبضہ سے جو چیزیں ملتی ہیں اس میں میمو ریکارڈ ہوتے ہیں جب پولیس چاپا مارتی ہے تو اس کے پاس دو موبائل ہوتے ہیں وہ دو موبائل جو ہے یہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں بتا چلتا ہے کہ ان دو موبائل میں بھی مختلف کم عمر بچیوں کی اور لڑکیوں کی اور مختلف سکول کی جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات اور جو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں اس میں بھی سے بھی ریکارڈ کی گئی پچیس ویڈیوز اس کے پرسنل کمپیوٹر سے پولیس ریکاور کرتی ہے اس بندے کو سزا ہوتی ہے ایک سو پانچ سال کی اور بیس لاکھ دس لاکھ دو جنمانے لکھے ہوئے یہ دونوں ہوتے ہیں اس کے بعد جی یہ بندہ اپیل کر دیتا ہے اپیل کرتا ہے ہائی کورٹ میں اور سزا کے خلاف اپیل کی کمات جو اس کی سماعت ہوتی ہے وہ جسٹس لال جان خٹک اور جسٹس ناصر محفوظ پر دو رکنی محفوظ پر مشتمل دو رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کرتا ہے ان دو کے درمیان اختلاف رائے کی بنا پر اپیل ریفری جج پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی تھی تاہم اپیل کی سماعت مکمل ہونے پر اس کو جسٹس روح الامین کو بھیجوا دیا گیا جنہوں نے دلائل مکمل ہونے پر اپیل منظور کر کے مطات عدالت کے فیصلے کو کل ادم قرار دے دیا ملزم کی جانب سے حسین علی اور شبیر حسین گلانی ایڈوکیٹ نے اپیل کی پیروی کی دوران سماعت عدالت کو جو بتایا گیا وہ یہ ہے ان کے جو ملزم کے وقلات ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ پولیس اور پروزیکیوشن ملزم کے خلاف متاثرہ افراد میں سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکتی کر سکی جو الزامات کو ثابت کر سکیں اس طرح میڈیکل کے فرنزک ثبوت موجود نہیں ہیں جبکہ عدالت کے سامنے کوئی آرڈیو ویڈیو یا جدید تیکنالوجی پر مشتمل شہادت پیش نہیں کی گئی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سکول مالکان نے اسے اس کیس میں پھسایا اور یہ ان کی گیم ان کی گیم کا حصہ تھا کہ کوئی اس کے ساتھ پیشاورانہ حسد رکھتے تھے دو رکنی بینچ نے دلائل مکمل ہونے پر ملزم کو تمام الزامات سے بری کرنے کا حکم دیا کے پی پاکستان اور شاید جو ہے پیشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا یہ جنسی سکینڈل تھا بہت مشہور کیس تھا اپنے اس وقت کا اور اب اس کا فیصلہ آیا ہے تو وہ ایف آئی آر میں جو ساری چیزیں لکھی گئی تھیں وہ چلی گئیں وہ جو جج نے فیصلہ دیا تھا سیشن کورٹ والے نے وہ ختم ہو گیا کیونکہ ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوا وہ چیزیں جو اس کی جیب سے نکلیں وہ چیزیں جو اس کے کمرے سے برامت ہوئیں وہ چیزیں اور وہ ویڈیوز جو اس کے موبائل فون سے نکلیں وہ ویڈیوز جو اس کے سی سی ٹی وی کیمرہ سے ریکارڈ کی گئیں اور اس کے کمپیوٹر میں موجود تھی وہ سب کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ ان کا فرینزیک نہیں ہو سکا کیونکہ کوئی طالب علم سامنے نہیں آیا جس نے یہ کہا کہ ہاں میرے ساتھ ہوا ہے کیونکہ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ معاشرے میں یہ ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ خدا نہ خاصا یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے عزت بچانے کی خاطر سامنے نہیں آتا وہ بندہ جس کے اوپر یہ سب کچھ ثابت ہو گیا وہ بندہ جس نے اطراف کیا اپنے جج کے سامنے کے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے ایک سو پانچ سال قید اور بیس لاکھ جرمانے کی سزا پانے والا بندہ پشاور ہائی کورٹ سے بائیزت بری ہو گیا کیا کہا جا سکتا ہے انصاف ہے ہو کے ہی رہتا ہے ظاہر اس کے اوپر مزید میں بات نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو یہ سٹوری پہنچانے کا واحد مقصد ہی تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے بڑی افسوسناک صورتحال مزید بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جن کو میں کور کر رہا ہوں اور آئیے فیصلہ آیا تو سیدھی سی بات ہے آپ تک پہنچانے کا بھی ہی مقصد ہے کہ ایسے بھی فیصلے ہوتے ہیں بہنال جج صاحب کی ثواب دید ہے اب پتہ نہیں شاید یہ معاملہ شاید سپریم کورٹ جائے یا نہ جائے لیکن دوہزار سترہ میں اتنا بڑا جو جنسی سکینڈل سامنے آیا تھا آج اس کا پورا کا پورا ڈراب سین ہو گیا ہے آج کسی ویڈیو سے کتنے ہی آنے والی کسی ویڈیو تک لمجازت ہے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا عامی و ناصر اس کے خلاف ساشنے کرنے والوں کو اس طرح عبود کرے آمن سمہ آمن اور جو نائنصافی کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے اس طرح عبود کرے اور ان کو بھی اللہ غرق کرے تاکہ مجلوموں کو انصاف ملیں اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ